بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے سانیہ بدا کرے آمین سبحان آمین آج میں بہت سپیشل سی ریسپی لے کیا ہی ہوں جی ہاں آج میں بنا رہی ہوں سردیوں کی سپیشل سوگات سب کی فیورٹ سرسو کا ساگ اور مکہی کی روٹی یقین مانے یہ اتنی سبردست اتنی مزیدار ریڈی ہوتی ہے اس طریقے سے جو میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں بہت جلدی یہ ساگ جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا 20 مینٹ میں یہ ساگ میں نے ریڈی کر لیا تھا اور بہت ہی ایزی ہے جلدی جلدی بن جاتا ہے بہت مزیدار اور جو روٹی ہے وہ اتنی گول یہ بنتی ہے اس طریقے سے جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکے گا کہ یہ مکہ کی روٹی ہے راؤنڈ شیپ میں یہ ریڈی ہوگی اور بلکل ٹوٹے گی بھی نہیں آپ اس کو ایزیلی کک کر سکتے ہیں بہت مزیدار سی یہ ریڈی ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لاس تک دیکھنا ہے بہت زبردست بہت یمی اور جی سیزنل ویڈیو ہے اور سب کی فیورٹ جو ہے یہ ریسپی ہے سب کو بہتی پسند ہوتا ہے ساگ ہر صدیوں سے ہمارے یہ ربائیات میں ہے ہمارے رسم پشت پشت یہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ ساگ سب کو بہتی پسند ہوتا ہے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سرسکا ساگ لے لیا ہے اور سب سے پہلے میں ایک گلاس پانی جو ہے وہ پریشر کوکر میں ڈال دوں گی ساگ جو ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور اس میں پتے بھی میں نے اٹ کی اور یہ گندل یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ گندل ہوتی ہے اس کو میں نے چھیل لیا تھا اوپر سے اور اچھے سے اس کا چلکہ تار دیا تھا جو پکی ہوئی تھی گندلیں ان کو میں نے نکال دیا تھا اور یہ اس طرح جو پھول تھے اس میں وہ بھی میں نے نکال دیا تھے تو بس ساگ جو ہے اس کو میں نے باریکسہ کٹ کر لیا تھا اور جو گندل ہے اس کا چلکہ اتار لیا تھا تو یہ ساگ جو ہے میں اس میں اٹ کر دوں گی پانی پہلے ڈالنا ہے اور میں نے فلیم آن کر دی ہے پانی پہلے اس لیے یہ ڈالنا ہے تاکہ جو ہمارا ساگ ہے وہ پیندے میں نہ لگے کیونکہ پانی ہم نے بہت زیادہ اس میں نہیں اٹ کرنا پانی ہوتی یہ پالک اور ساگ چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ میں نے پالک بھی لے لی ہے اور اس کو میں نے کٹ کر کے اس میں اٹ کر دیا ہے پان سے چھے عدد جوے میں نے لسن کے لے لیے ہیں وہ بھی ڈال دیئے ہیں اور یہاں پہ سبز مرچے لیں تھی میں نے بارہ سے پندرہ اور ان کو بھی میں نے اس کی ڈنیا ہوتار کے وہ بھی اٹ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا ککھونے دیں گے اور الٹ پلٹ کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے ورنہ یہ جو پریشر ککر ہے اس کے ڈھکر میں یہ چمک جائے گا اور یہاں پہ میں نے نمک اٹ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون اور اب میں اس میں تھوڑا سا ویٹ کروں گے یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں پریشر ککر جو ہے وہ لگا دوں گی اس کا ڈھکر جو ہے وہ لگا دوں گی تو یہ دیکھیں ساگ اور پالک جو ہے یہ سوفٹ ہو گیا ہے یہ تھوڑا نیچے ہو گیا ہے تو بس اس میں اب میں ڈھکر جو ہے وہ لگا دیتی ہوں اور اس کو میں صرف دس سے بارہ منٹ کے لیے سی ٹیس کیل لگاؤں گی یہاں پہ میں اس کو انسٹر ٹیڈی کر رہی ہوں اگر آپ ویسے ہانڈی میں یا دیکھشے میں پکانا چاہیں تو آپ تقریباً دو سے تین گھنٹے اس کو ضرور کک کریں تو یہاں پہ دس منٹ کے بعد میں نے ککر کھول دیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گل گئی ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ یلو ہو گیا ہے اور دوسرا جو ہے یہ اس کی گندلے اور جو ساگ ہیں اس کے پتے بھی سوفٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی گندل جو ہے وہ سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاتھوں سے دبانے سے یہ کتنی سوفٹ ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا یلو ہو گیا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے ساگ کے گلنے کی بس اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اب میں اس کو جو ہینڈ مکسچر ہے اس سے ہی میں اس کو بلنڈ کر لیتی ہوں یہ جو ہینڈ بلیڈر ہے اس سے ہی میں آپ چاہیں تو آپ جوسر والا جگ اس پہ بھی ڈا کے کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ جو پنجابی میں جس کو گھوٹنا کہتے ہیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اویلیبل ہو اس سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں مکی کا آٹا ایڈ کر دیا ہے یہ ساک کی بائنڈنگ کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے آپ کے پاس اگر مکی کا آٹا نہیں ہے تو آپ گندم کا آٹا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ مازد کے ساتھ یہ میرا تھوڑا گلہ بھی حراب ہے اور فلو بھی ہے تو میری آواز جو ہے آپ کو صحیح کلیر جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوگی کسی جگہ پہ تو بس اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس پہ تھوڑا بہت جو پانی تھا یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتلہ اس پہ تھوڑا رظر آ رہا ہے اس کو ہم ڈرائی کر لیتے ہیں دوبارہ اس کو ہم چولے پہ چھڑا دیتے ہیں اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشی اللہ سے اس سارا جو پانی اس میں سے ہشک ہو گیا ہے ساک جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس کا مزید مزیدار ساہم تڑکہ ریڈی کرتے ہیں آئل میں نے لے لیا ہے تقریبا ہاف کپ کے قریب آپ چاہیں اس کو گھی میں کر لیں مکھن میں کر لیں دیسی گھی میں کر لیں اور یہاں پہ میں بٹر لے رہی ہوں تقریبا تین چمچ کے قریب یہ بٹر تھا اور اس وہی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس سے فلیور بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے بس اس کو ہم میلٹ ہونے دیں گے جو ہی بٹر میلٹ ہوگا تو اس میں باقی چیزیں ہم ایڈ کر دیں گے تو بٹر جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب اس پہ ہم ڈال دیں گے لیسن کے جو ہے اس کو میں نے کٹنگ کر لی تھی اور ادرک جو ہے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا اور پانچ سے چیزت گول لال میریچ میں نے لے لی تھی ان کا درکہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اب اس میں ہمیں نمک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہم نے نمک اس میں ایڈ کیا تھا لیکن اگر آپ کم محسوس ہو رہا ہو تو آپ نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جتنا میرے پاس ساگ تھا اس میں نمک میرا بلکل ٹھیک رہا ہے اس لئے میں نے نمک اب کہیں بھی ایڈ نہیں کیا تو تڑکہ ہمارا براؤن ہو گیا ہے تو ساگ اس میں اٹھ دیتے ہیں یقین مانی اتنا زبر تس اس کا ٹیس بنا تھا اس کی ہوشبو بہت ہی مزیدار سی ہو جاتی ہے جب ہم یہ تڑکہ ریڈی کرتے ہیں اور اگر آپ بٹر کرتے ہیں یا دیسی کی کرتے ہے تو اس کا مزید ہی اچھا ہو جاتا ہے تو بس اس کو ہم ایک سے دو منٹ تک ہی اس کی بنائی کریں گے کیونکہ پانی جو ہے ساگ میں وہ بھی خوشک ہے اس میں پانی نہیں ہے تڑکہ بھی ہمارا ریڈی ہے تو بس اتنا ساگ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اجوائن ڈالوں گی اجوائن اگر ہم روٹی میں ڈالتے ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو مکی کٹا سوٹ نہیں کرتا لیکن اگر ہم جوائن ڈالتے ہیں اس آٹے میں تو یہ روٹی آپ کو خضم ہو جائے گی اور کسی قسم کی پرابلم نہیں بنائے گی یہاں پہ گرم پانی لے لیا تھا اور اس کو گون لوں گی اس کو ہم نے دوسرے آٹے کی طرح نرم کر کے نہیں گون بلکہ اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کرنا ہے اور تھوڑا ہارڈ رک کے ہم نے اس کو گون نا ہے اور بس اس کو ہم اچھے س سے ہم مس لیں گے کیونکہ یہ دوسری طرح جس طرح ہم مکی لگ نہیں بلکہ اس کی ہم تھوڑا سا ہاتھ کی جو پشت بیک ہوتی ہے بیک ہتھیلی ہوتی ہے اس سے ہم اس کو دبا کے مس لتے ہیں تو اس طرح سے یہ تیار ہوتا ہے اور ایک بات اس کی کہ ہم گون کے نہیں رکھ سکتے بلکہ جس وقت ہم نے روٹی بنانی ہے اس وقت تازہ گون جاتا ہے تو میں نے بھی یہاں پہ تھوڑا ہی لیا تھا میں نے اتنا زیادہ نہیں لیا تھا بس اس کی دو روٹیاں ریڈی ہوں گی اور اس میں خوشکہ بھی ہم نہیں لگتے جس وقت جو ضرورت ہو تو تھوڑا سا ہاتھ گیلہ کر لیتے ہیں اور اس سے ہی مسل لیتے ہیں اور جب ہم اس بیل نہ ہو تو پانی یا آئل لگا لیتے ہیں تو بس اس کو ہم مسل تے جائیں گے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں ہی سوفٹ لگ رہا ہے یہ سوفٹ ہو گیا ہے لیکن یہ ہے ہارڈ ہی تو بس اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں اور اب اس کی ہم روٹی بنائیں گے بس ہاتھوں سے دباتے ہیں اور اس ہم اس طرح بناتے ہیں دوسری ہم گول پیڑا نہیں بناتے بس اس کا پیڑا ایسے ہی ہاتھوں سے دبا دوسری سائیڈ جو ہے اس کو بھی رکھ دیتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ میں نے آئل لگایا تھا تا کہ یہ چپ کے نہیں اب بیلن سے ہم اس کو بیل لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں ہم دبائیں گے کیونکہ یہ دوسری روٹی کی طرح پتلا تو نہیں ہوتا یہ روٹی پتلی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ موٹی بھی ہم نے نہیں رکھ نہیں اس کو ہم نے پھیلا لیا ہے اور اس کی اوپر وال سائیڈ جو پولیتن بیک کی ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں اور یہاں پھر میں نے ایک باول لیا ہے باول سے ہم راؤن شیپ میں کٹ کر لیتے ہیں سائیڈو سے جو ایکسٹرا آٹا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اس کی ہم مزید روٹی بنائیں گے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے تو بس یہ دیکھ ہے ہماری راؤن شیپ میں مکی کی روٹی شیپ میں آگئی ہے تو اب اس کو ہم کوک کرتے ہیں تاوے کو میں نے پہلے سے گرم کرنے کی لیے رکھ دیا تھا اس کے اوپر گھی لگ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ روٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں آپ کو چھوٹی بڑی جس سائز میں بنائی ہے اس سائز میں آپ وول لے لیں کوئی چیز بھی لے لیں اس سے کٹنگ کر لیں تو یہاں پہ نیچے بھی میں نے گھی لگا تھا اوپر سائٹ پہ گھی لگاتی ہوں تھوڑا سا کھ ہونے کا انتظار کرتی اس پہ بلکل یہ راؤنڈ شیپ میں بھی ہے اور بلکل یہ ثابت بھی ہے تو اس سائیڈ سے بھی ہم اچھے سے ککر لیتے ہیں ویڈیو کو سکیپ نہیں کی جی گا بہت مشکل سے آج میں نے یہ ویڈیو ریڈی کی ہے ویڈیو بہت مشکل سے ہو رہی ہے میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا ماشاءاللہ سید دیکھیں ہماری روٹی بھی ریڈی ہو گئی ہے بہت جمی بہت مزیدار سا سا مکی ریڈی ریڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا دعاو میں یاد رکھ گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت سا بردست بہت یمی سی ریسپی کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملتے ہیں اللہ فیڈیو